کچھ لوگ تو شیک ہوتے کسی کو پلپٹیشن ہوتا کسی کی جو ہے نا بہت زیادہ سانس رکھنا شروع ہو جاتی کسی کو بی پی ہائی لو ہو جاتا تو آپ دیکھیں ایک تو آپ اجرزائے کر رہے ہیں آرگیومنٹ کر کے اور دوسری چیز آپ اپنی صحت خراب کر رہے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو اپنے نیبرز کو سب کو زیادہ تکلیف دے رہے ہیں کہ آرگیومنٹ میں چیخہ مارتے یا باتیں کرتے اس سے نیبرز بھی افیکٹ ہوتے اور امیڈیٹ فیملی افیکٹ ہوتی اور وہ حدیث یاد کریے جب ابو بکر صدیخ جب کوئی ان سے کچھ کہہ رہا تھا وہ سنتے جا رہے تھے اس کو ریپلائی بیک نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک سمائل کر رہے تھے جیسے ہی وہ ریپلائی بیک کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایکزٹ کر دیا وہاں سے چلے گئے تو یہ بات یہ پروف ہے ہمارے لیے کہ ایون دو ہی واز رائیڈ لیکن جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہم جب جواب دیں گے نا تو یا تو ہم بھی آنگر میں بات کریں گے ہمارا جیسٹر ڈیفرنٹ رہیں گا ہمارے الفاظ ہو سکتا کچھ ایسے ہوں گے اور غصے میں شیطان غالب آ جاتا آپ کے اوپر اور آپ کچھ بھی الفاظ نکال سکتے اور اندر وہ ہم گندگی نہ رکھے تاکہ ہمارے مو سے وہ گندگی نکلے جو مو سے ہم خوران پڑھتے کلمہ پڑھتے وہی مو سے ہم برے باتیں نکالیں گے اور یہاں پر ہم ضرور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا عجر ضائع ہو رہا اور ہم عجر ضائع نہیں کرنا ہے اس میں ای میلز ہو یا ٹیکسٹنگ ہو یا میسیجز کرنا ہو یہ سب آوائٹ کرنا ہے یا لیٹرز لکھے برے برے آپ لٹرلی آپ لکھ رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں یہ بھی آوائٹ کرنا ہے تو غصہ کمپلیٹلی آوائٹ کرنا مطلب آوائٹ کرنا ہے اگر آپ لکھ بھی لیے تو آپ اس کو ٹیر کر دیجئے اس کو پھار دیجئے نہیں اگر میسیج میسیج لکھے تو اس کو ٹیر کر دیجئے ایسے میسیجز مت بھیجئے جس سے کہ آپ کا عجر ضائع ہونے والا ہے اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے غصے کو ایک تو آوزو بلہ پڑنا ہے کھڑے ہوئے تو بیٹ جانا ہے یا لیٹ جانا ہے اپنی ہارٹ بیٹنگ کو کام ڈاؤن کرنا ہے اپنی سانس کو برید پروپرلی کیونکہ جب آپ غصے میں آتے ہیں آپ برید نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو برابر برید کریں اور کام ڈاؤن کریں اور ذکر کریں بہت سارے لوگ جب غصے میں آتے تو اپنا سیلف ایکسپیرینس اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیں کہ وہ آوزو بلہ پڑتے اور کسرت سے ذکر کرتے اس سے آپ اوورکم کر سکتے ہیں اور تھنڈا پانی پیجئے کام ڈاؤن اور جتنا پانی پینا چاہے نا ڈرنک اٹ یہ دیکھئے مجھے لگتا کہ جب ہم جتنا پانی پیتے نا وہ اندر جو غصے کی آگ ہے نا وہ کم ہوتے جاتی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور اس سے آپ کو بہت کام ہونے کے لیے بہت ہی آپ کو ریلاکسنگ فیل ہوگا اور اس کے بعد نہ آپ تھوڑا باہر واک کریے آپ تھوڑا برید پراپرلی کریے اور اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیجئے اس کے بعد کسی سے بات کسی سے فون کال کچھ بھی نہیں جس کام ڈاؤن مجھے پتا ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ برا کہتا کہ بہت برا لگتا آپ کی ہارٹ بیٹنگ فاسٹ ہوتی آپ کی سانس رکنا شروع ہوتی لیکن give yourself some time تھوڑا سپیس دیجئے اور جیسا ہمارے دین میں جو سکایا گیا اس طرح سے آپ جو ہے نا عمل کریے پانی پیجئے اور پھر اس وقت بات بھی مت کریے کوئی ٹائپ مت کریے کوئی میسیج مت کریے یہ کنٹرول کریے کسی طرح اپنے آنگر کو کنٹرول کریے اور ایک مومن فولش نے رہتا اس کا دماغ ہے تو use your mind calm down control yourself the fourth thing is ایک دوسرے کو برا بولنا especially husband wife husband wife ایک دوسرے کو اتنا زیادہ برا بولتے اور سمجھتے کہ ہم یہ argument جیتنا ہے اس میں بچوں کا نقصان family کا نقصان اور خود ایک دوسرے کا نقصان کچھ parents تو ایک دوسرے کے خلاف اتنا بات کرتے کہ ان کے absence میں بھی بات کرتے یا تو ماں باپ کے خلاف بات کرتے باپ ماں کے خلاف بات کرتے اور بچوں کو بھڑکاتے اور اس میں ایک اچھی family نہیں بن سکتی اور قرآن میں ہے کہ محبہ اور رحمہ ہونا چاہیے husband wife میں husband and wife ایک دوسرے کے لیے رحمت ہونے چاہیے نہ کہ زحمت ہونی چاہیے اور آپ وہ یاد کریے کہ قرآن میں کیا بتایا گیا کہ husband قوام ہے ایک ڈیکری اوپر ہے تو یہ بات مان لیجئے ہم عورتیں husband کو خوش رکھ کے ہی جنت جانا ہے لیکن آدمیوں کے لیے یسا نہیں ہے ان کو تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے family plus wife کو خوش رکھنا ہے ان کے اوپر double responsibility ہے اس لیے ان کے لیے respect بھی ہم کو رکھنا ہے چاہے وہ earn کر رہا ہو کمارا ہو یا نہ کمارا ہو وہ گھر میں بیٹھتا ہو اس کا job کم ہے اس کا status کم ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے doesn't matter پھر بھی آپ کو اس کو respect دینا ہے اور wife میں بھی same چیز wife خوبصورت ہو نہ ہو یا اس کے اندر کوئی skillful چیز ہو یا نہ ہو still you have to love your wife husband wife ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے ایک دوسرے سے اچھا عمل کرنا ہے سب سے بڑی چیز respect اور بھروسہ ہونا چاہیے ایک دوسرے پر اگر یہ چیز نہیں ہوں گی تو arguments ہوں گے اور end up with big fights end up with a you know separation وہ اچھی باتی ہے ایک عورت نہ بہت fragile ہوتی وہ ایک کانچ کی برطن کی طرح ہے بار بار اس کا دل دکھائیں گے وہ ٹوٹ جائے گا اور ایک آدمی کا ego بہت زیادہ ہوتا اگر ہم اس کے ego کو hurt کریں گے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے خیال رکھ کے اچھی family بنانا ہے ایک ایسی family ہو جس میں اچھا ماہ ہو تو ایسے painful words painful باتیں پینچ کرنے والے چیزیں harsh words نہیں کرنا چاہیے تو ہم جو چار steps دیکھیں first of all remove the keyboard اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں بہتر ہوں یہ چیز نکال دیں جب بھی کوئی بات ہوں گی تو آپ کو جب سمجھیں گے کہ نہیں میں ایک حقیر پانی سے بنی وی ہوں اور مجھے واپس مٹی میں ہی جانا ہے and second چیز آپ جب control کر رہے ہیں تو bad language bad behavior چیخ نہ چلا نہ تون نہ یہ چیزیں یہ سب چیزیں چھوڑ دیں especially cursing کرنا third چیز ہے arguments سے اشتناب کریں arguments بالکل avoid کریں and fourth and final thing husband wife ایک دوسرے کے ساتھ برا نہ behave کریں نہ بچوں کو غلط باتیں سکھائیں ایک دوسرے کے خلاف even دادا دادی نانا نانی یا جو بھی اپنے رشتے دار ان کے خلاف بھی غلط باتیں مت سکھائیں دیکھئے اگر آپ یہ چیزیں سکھائیں گے ایک اچھی فیملی نہیں بن سکے گی try to understand that like your behavior matters آپ کتنا بھی قرآن سنت سکھائیں گے لیکن جب تک کہ آپ کا behavior آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوں گا بچوں کے اندر وہ اچھائی نہیں آئے گا اور جو آپ دیں گے وہ ہی مل گا what comes around goes around سبحانک اللہمہ بهمدکا نشہد واللا الہ الا انت نس اخفرکا و نتوب الانی